سیٹن سولر سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا پلینٹ ہے جو سن سے ایک سو پچاس کروڑ کلومیٹر دور ہے یہ اردھ اور سن کی دوری کا دس کنہ ہے اتنا دور ہونے کے وجہ سے سیٹن پر ایوریج ٹمپریچر بہت ہی کم ہے زیادہ دوری اور گیس پلینٹ ہونے کی وجہ سے سیٹن پر ہیومنز کسی بھی طرح سے سروائیم نہیں کر سکتے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے سیٹن کے ایک مون پر لائف کے ایوال ہونے کی پوسیبیلٹی بہت ہی زیادہ ہے سولر سسٹم کے دوسرے سب سے بڑے مون ٹائٹن کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ٹائٹن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں پایا جانے والے سمدر یہ خزار کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں دو سو سے بھی زیادہ مونز ہیں جس میں سب سے بڑے مونز کا نام گینمیڈ ہے اور یہ جوپیٹر کو آربٹ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے سیٹن کا مون ٹائٹن یہ سولر سسٹم کا دوسرا سب سے بڑا مون ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ اکیلہ ایسا مون ہے جس کے پاس بہت ہی دنس ایٹماؤسفیر ہے ارت کے مقابلے 600 کلومیٹر اونچا ایٹماؤسفیر ہونے کی وجہ سے 1980 تک سائنٹریس یہی مانتے تھے کہ ٹائٹن ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا مون ہے لیکن 1980 میں جب وائجر اسپیس پروب نے ٹائٹن کو اسٹڈی کیا تب پتا چلا یہ جیوپیٹر کے مون گینمیٹ سے تھوڑا چھوٹا ہے 95% نائٹروجن اور 5% میتھین سے ٹائٹن کا ایٹماؤسفیر بنا ہوا ہے اس میں ان دونوں گیسوں کے علاوہ لائف کے لیے ضروری آرگینک مالیکیولز کاربن اور ہیڈروجن بھی ہیں 2004 میں کیسینی اسپیس کرافٹ کو ٹائٹن کے بارے میں اور بھی زیادہ نالج کلٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جس سے ہمیں یہ پتا چلا ٹائٹن کے ایٹماؤسفیر میں میتھین اور نائٹروجن کی بہت ہی تیز ہوایں چلتی ہیں ٹائٹن کے ساؤت پول پر میتھین کی جھیلیں بھی موجود ہیں ٹائٹن کا سب سے زیادہ ایریا ہیڈرو کاربن سے بنی جھیلوں سے کورڑ ہے اس کی سرفیس پر میتھین لکویڈ اسٹیٹ میں موجود ہے جس کی وجہ سے جہاں کبھی کبھی میتھین کی باریز بھی ہوتی ہے ٹائٹن کا ڈائیمیٹر 5150 کلومیٹر ہے جو مار سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے اس کا سرفیس کا ٹمپریچر مائنیس 189 ڈگری سنٹیگریٹ ہے جو پانی کو پتھر کی طرح مجبوط اور میتھین کو ویپر سے لکویڈ بنا دیتا ہے ایٹماؤسفیرک پریشر کی بات کریں تو یہ ارث کی مقابلے تھوڑا زیادہ ہے ٹائٹن سائٹن کو 16 دنوں میں ایک اوربٹ کر لیتا ہے اپنے پلینٹ سے بہت زیادہ پاس ہونے کی وجہ سے یہ ہماری مون کی ہی طرح ٹائٹلی لوگ بھی ہے آج سے 6000 ملین ایرز کے بعد جب ہمارا سن ریڈ جائنٹ اسٹیٹ میں ہوگا تب ٹائٹن سن کے ہیبیٹیبل زون میں ہوگا اور ہیبیٹیبل زون میں آتے ہی یہاں کا ٹمپریچر ارث کے برابر ہوگا جو سمد کو اسٹیبل بنائے رکھے گا اور تب ٹائٹن پر ہمارے ارث کی ہی طرح لائف ایوال ہو پائے گی اگر آج اس مون پر جانے کی کوشش کی جائے تو ہمیں یہ جانے میں سات سال لگ جائیں گے جو کی بہت ہی بڑی پرابلم ہے ہمیں اس مون پر جانے کے لئے اپنے مون اور مارس پر بیس یا اسپیس اسٹیسن بنانے ہوں گے جہاں سے ہمارا اسپیس سی فیول ریفل کر کے ٹائٹن تک آسانی سے جا سکے اور اس طرح سے ہم سات سالوں کی جگہ دو سالوں میں ہی ٹائٹن تک پہنچ جائیں گے اور اگر آپ اس پر لینڈ کر پائیں گے تو سیٹن کو بہت ہی اچھے سے دیکھ پائیں گے اس کی سرفیس سے سیٹن اتنا بڑا دکھائی دے گا کتنا ہمارا مون گیارہ گناہ بڑا ہونے پر دکھائی دے گا یہ نظارہ بہت ہی امیزنگ ہوگا اس کی سرفیس پر پرائیو وولکینو بھی ہیں جو آگ کی جگہ پانی اور برف کو بلاسٹ کراتے ہیں ایسے ہی کچھ وولکینوز لوٹو پر بھی ہیں سن سے بہت ہی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ایکسٹریم کولڈ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کا اسپیس سوٹ اس کا ٹیمپریچر کو ایڈجیسٹ کر پائے تو آپ اس کے دنس ایٹموسفیر میں اڑنے کا بھی مزہ لے سکیں گے ایک ہلکی سی جمپ آپ کو ایک بڑھ کی طرح اڑنے میں ہیلپ کرے گا جو کی بہت ہی انکریڈبل بات ہوگی حالی میں سائنٹیس نے ٹائٹن پر ایک سمودھ کو ڈسکور کیا ہے اور ان کا ماننا ہے یہ ایک ہزار فیٹ سے بھی زیادہ گہرا ہو سکتا ہے اور اس سمودھ کا نام کریکن میر ہے یہ سمودھ لیکوڈ میتھین اور ایتھین سے بنا ہوا ہے اور یہ ٹائٹن کے نارک پول پر موجود ہے اور یہ ٹائٹن کا سب سے بڑا سمودھ ہے جو چار لاکھ سکوائر کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے سائز میں یہ انڈیا کے سب سے بڑے اسٹیٹ راجستان سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے ٹائٹن پر ہمیں سب مارین بھی ڈسکوری کے لئے بھیجنا چاہیے ٹائٹن کے سمودھ میں بھی لائف ایوال ہو سکتی ہے جس طرح آرکھ پر کبھی لائف ایوال ہوئی تھی جیسے کہ آرکھ پر سبھی کریچر آکسیجن کو ایبزرب کرتے ہیں اور اس کو گلوکوز کے ساتھ ریکشن کرا کر کاربن ڈائیکسائیڈ کو ریلیز کرتے ہیں ویسے ہی ٹائٹن پر رہنے والے کریچرز آکسیجن کی جگہ ہائٹروجن کو ایبزرب کریں گے اور اس کو گلوکوز کی جگہ ایسی ٹیلین کے ساتھ ریکشن کرائیں گے اور میتھین گیس کو ریلیز کریں گے ہماری ارث پر بھی ایسے کئی کریچر ہیں جو اسی میتھڈ کا یوز اپنی لائف کو چلانے کے لئے کرتے ہیں اور ایسے کریچر کو میتھینوجینس کہا جاتا ہے لیکن یہ میتھین اور پانی کو ریلیز کرتے ہیں دیکھا جائے تو کالونی بنانے کے لئے ٹائٹن مارس سے بھی زیادہ اچھا ہے لیکن مارس ارث سے زیادہ قریب ہے اسی لئے ہمیں وہاں پر ہیمنس کالونی بنانی ہوگی اور اس کے بعد ہی ہم ٹائٹن پر جا سکیں گے ٹائٹن ہمارے ارث سے کافی دور ہے ٹائٹن تک پہنچنے کے لئے ہمیں بہت زیادہ اسپیٹ سے چلنے والے اسپیس سپ بنانے ہوں گے جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور شاید کئی دسکوں تک نہیں ہوں گے لیکن فیوچر میں ہیمنس ٹائٹن پر کالونی بنا کر رہیں گے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا زیادہ ہوگا اور اسی طرح کے اسپیس ایکسپلوریشن ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ہینکس پر واشنگ